نو دس محرم کی درمیانی رات عمر بن سعید امام علی مقام کے خیمے میں آیا اور آکے کہنے لگا حسین باتیں دھوئی ہیں اب یزید اور بید اللہ ابن زیاد اور دیگر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے دو ہی باتیں ہیں یا آپ کو بیت کرنی ہیں یا جنگ کرنی ہیں تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ مجھے ایک رات کی محلت دے دو ایک رات کی محلت صورت بتاؤں گا کیا کرنا ہے نو دس کی درمیانی رات عمر بن سعید نے کہا ٹھیک ہے میں صورے آ جاؤں گا تو عمر بن سعید خیمے سے باہر نکلا تو حضرت عباس بن علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو امام علی مقام سے اس کرنے لگے بھائی جان مجھے پتہ ہے صورے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے صورے کیا فیصلہ کرنا ہے تو یہ بد باطن قسم کے لوگ ہیں یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کمزور پڑ گیا ابھی بتانا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی آپ نے رات مولت کیوں مانگی یہ پتہ نہیں رات کیا کیا بدگمانیاں سوچیں گے فیصلہ تو صورے بھی وہی ہونا ہے اور اب بھی وہی ہونا ہے کہ امجزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ یہ بھی بات کر دیتے تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے میں نے سوچنے کے لئے ٹائم لیا ہے تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے کوئی نئے راہ تلاش کرنی ہے کوئی مجھے اور کسی فوج کے پہنچ جانے کی امید ہے کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا نہ کچھ سوچنا ہے فیصلہ بھی وہی ہے جس کا تجھے پتہ ہے لیکن بھائی یہ آخری رات بچی ہے کل حسین دنیا سے جائے گا آخری رات بچی ہے دل کرتا ہے کہ آج کی رات نہ میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں میں جی بھر کے اس کی عبادت کروں یہ پیشانی اس کے حضور ناز جھکے اوہ یار حسین ابن علی تو ایک رات ایک رات بقائدہ بچائیں کہ میں نے اللہ کے حضور آخری دینے میں اور تو ساری راتیں ضائع کر دیتا ہے تو تنہائی میں کچھ نہ کچھ عبادت کریں موسیقی